حق کے چیئرمن کو جیل سے باہر نال آنے کا فیصلہ سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی جج عبدالحسنان ظل کرنین سماعت کریں گے وزارت قانون نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کی اجازت دی تھی پیرمنٹ ایریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کے باوجود رہائی نہ ملنے کا امکان اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا موطل کی تھی ایف آئی نے سائفر کیس میں دوبارہ گرفتاری ڈال دی ایمٹیم پاکستان کا وقت آج اسلام آباد جائے گا بجلی دلوں کے مسئلے اور پرانے وعدے وفا نہ ہونے پر نگرا وزیراعظم سے شکایتیں ہوں گی بادر آباد کے رہنما نگرا سیٹ اپ میں اچھی جگہ نہ ملنے پر بھی ناراضگی کا اظہار کریں گے باقابر ذرائع کا دعویٰ چار دن سے متسلسل اجلاس پر اجلاس وزیراعظم کاکر بجلی بلوں کا مسئلہ حل نہ کر سکے وزیراعظم کی تیم نے آئی ایم ایف سے رابطہ کرنے اور عوامی پریشر انہیں بتانے کا مشورہ دے دیا وزارت سے توانائی کے اقام آئی ایم ایف سے کچھ ریائے تنائیت کرنے کی درخواست کریں گے بجلی کے اضافی بلوں نے ملک بھر میں کاروبار ٹھپ کر دیا پانچھے روز بھی شہر شہر اعتجاد لہولیوں نے لیسکو دفتر کے باہر جمع ہو کر بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی بہاولپور اور ششتی آمیدی اعتجاد نواب شاہ میں مکمل شٹر ڈاؤن میرپور خاص بھرچہ آرفوالہ اور مردان میں تاجروں نے کام پاتھ چھوڑ کر اعتجاد شروع کر دیا حالات سنجیدہ بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے شٹر ڈاؤن ہلتال کی اپیل کی ہے میری ملاقات تاجر برادری کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ وکلا کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ سب نے متفق کا طور پر اس حلتال کی حمایت کی ہے جماعت اسلامی نے دو ستمبر کو ملبر میں شٹر ڈاؤن ہلتال کی کال دے دی تاجروں علماء وکلا طلبہ سے بھی ہرٹال کامیاب بنانے کی اپیل ہرٹال کے دوران جلاو گھراو سے دور رہنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کو پاکستانیوں کے احتجاج کی کوئی پرواہ نہیں بجلی کے بلوں میں کمی دور کی بات بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے دو روپے سات پیسے فی انٹ اضافے کی درخواست لے دی نیپرا میں سمات آج ہوگی ملچستان کے صدر مقام کوئٹا سے سینٹر پنجاب جانے والی چافک کو مسائل کا سامنا بولان کے قریب پنجرہ پل کو منحدن ہوئے ایک سال بیٹ گیا اہم ترین شہرہ پر آرزی راستے کا کام چاری شہریوں کو شدید دشواری اور پشاور میں موجود کورتلا محسن خان سولوی صدی کے مغل راج کی انمول داستان اٹھارہ سو تئیس کے فسادات میں امارت کو شدید نقصان پہنچا بعد میں خیلے کی دوبارہ تعمیر تو ہوئی مگر پھر سے یہ تاریخ امارت محکمہ اثار قدیمہ کی لاپرواہی کا شکار محکمہ اثار قدیمہ اثار قدیمہ